شاہبہ بے اہل بیت بحکم بانی مجلے سون تارے سون مدہ آلے با شہان غازی سرگودہ انہوں نے بعد جناب مدہ آلے با حسد عباس خان نارے والے اور انہوں نے بعد درغم عباس ماریا عزادار حسینی انہوں نے بعد مدہ آلے با عمران کھوکر انہوں نے بعد مدہ آلے با حسن عباس لکوی صاحب خربی سیدہ انہوں نے بعد مدہ آلے با جناب مال کشتر صابر اور انہوں نے بعد کمر آلے با جگ امیسٹی صاحب انہوں دے بعد زہد سالک جھنگ انہوں دے بعد زوار محمد قاظم انہوں دے بعد ملک وحید عباس نحید انہوں دے بعد حاجی زوار عزر عباس خان انہوں دے بعد تنویر اکرہ ستاوی فروری کو ملک نحید عباس جاگ دا سالانا چلسا باب رضا کروڑ ہو سی ستاوی فروری کو بستک علیان شیب قافی سارے زاکرین علماء خطاب فرمیسن اور ستاوی فروری بیہل اسبار میدی شاہ سردہ چلنان جلسا کافی سارے ملک دنگام ورزا کرنے ستاوی فرمیسن با آواز بلان سلوار بہی ممنو میں سیدہ بالان دربار گل شاہ بخاری دیا سویر دایاں تا بیٹھا تیا مولا دی مجلس پہ کروڑینا جترے ممن بیٹھوڑی حق سمیتے ہم سمیتے ہیں میں مسافر سیدی مدد کا چلے سی ناجر توک مولا امام مسین لے سی میں مسافر سیدی دعا ہے تمام ذاکرین گا تبرک کنٹائنے سارے ظاہر ملکے پاڑی ہیں زندہ آباز بلان سلوار احمد اللہ رب العالمین والسلاتو والسلامو علی اشرف الانبیاء علی رسول المسدد والمستف الامجد والمحمود الحمد سیدنا والنبینا والشفی زنوبنا وطبیب قلوبنا ابل کاؤسی میں محمد جس بندے گو جتنے آل محمد کے احساناتی آدھ ہیں درود کا بڑھنا عین اور عظیم عبادت ہے ہر عظیم عبادت پر واجب اور لازم ہے کہ درود والی عبادت میں شریک ہو جاؤ مل کے بلان دواز سے سلمات اللہ دعا ہے آل محمد کا عظیم خالق اس عظیم ترین عبادت کو اپنی برگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے حسین بحقیل حسین جتنے ماتمی عظیم دار گھر سے اس مقدس بارگاہ پر چلائیں ہے مالک کے قدم چل آیا عبادت میں شمار فرمائے رب الحسین بحقیل حسین جتنے مومن ماتمی عظیم دار مظلوم کربلا ذکر مظلوم کربلا میں اپنی جائز دلی حاجات لے کر آگئے ہے مالک تمام جائز دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے میں مسکین سید کی دعا ہے اس وقت تک کسی ماتمی کسی زدار کسی اللین ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھیں موت کے لیے بند نہ ہو جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو جائے پوری دنیا میں جہاں بھی حسین بادشاہ کے زدار بس رہے ہیں مالک کوئی بیمار ہے تو صدقہ جناب سجاد کی بیماری کا جلد شفائق اللہ عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں پاک رباب کی اجڑی جھولی کا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرمائے جتنے مومنین تنگست ہیں مالک تنگستیہ دور فرمائے موت کی آخری ہچکی ہو زبانوں پر ورد علی جاری فرمائے قابر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو لواہ الحمد کا سایہ نصیب فرمائے حجت الاسلام والمسلمین محجت اللہ علیہ السر سرکار قائم آل محمد کے باق ظہور میں تعجیل فرمائے بعد از ظہورہ میں مولا کی نصرہ نصیب فرمائے بعد از نصرہ سرکار کے گموں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے اللہم اصفال علیہ محمد وآل محمد وحجت الفرد جہم قائم آل محمد دعاوں کو پائے تکمیل تک پہنچ جائیں سارا درود کا لے مل کر بند آواز سے صلوات کی طرح اجازت تحریک افتہ کو شروع کی جائے مولا امام مزین بادشاہ آپ تمام زداران مظلوم کربلا کا اس پاک و مقدس پاک کا منشاءاللہ ہے قبول و منظور فرمائے ایک طویل سفر کیا جی اور پہلی مرتبہ اس عظیم دربار میں حاضر ہوں سرکار میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے ذاکر کچھ ہوتے ہیں جو یہ باتیں کر دیتے ہیں سرکار کہ میں اس لئے پہلی مرتبہ آیا ہوں میں آپ کے مزاج میار سے واقف نہیں میں مسکین سید کا عقیدہ دنیا سے الگ ہے میں ممبر امام حسین بادشاہ سے کھڑے ہو کی دراز فرمائے مولا حسین باد سے اپنی حفظ امان میں رکھا جو آت بلند میں کسی گتے کہ مہتاج نہ ہوئنے نہیں دو میں آدھ اچھے لال کے آئے دری بسم اللہ مولا سلامتر کے سب کو جنہیں مولا علی علیہ السلام کے نوکر بیٹھے ہو ایک جملہ پہلا پڑھنا چاہتا ہوں سرکار اس کے بعد بھائی جن پتا لگے کہ آپ کا کیا میں آ رہا ہے اور میں نے پڑھنا کیا ہے جتنے مولا کے نوکر بیٹھے جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے نماز کہتے ہیں اور جو ماں کی گوت سے واجب ہو اسے ولایت علی بن عبی طالب کہتے جی صدقے حدود سے ہائے دری جی مولا سلامتر کے حسین کی مرازی رہے آپ پر مولا حسین بادشاہ اپنی حضور مانی رکھا بسم اللہ مولا سلامتر کے جی میں راضی کھڑا مولا سلامتر کے سرکار جی بسم اللہ میں راضی ہوں جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے نماز کہتے ہیں اور جو ماں کی گوت سے واجب ہو اسے ولایت علی بن عبی طالب کہتے ہیں امام حسین بادشاہ زدی قسم سرکار کچھی راضی مجمع ہوئے کہ او بندہ بندے دا پتر ہی نہیں جنا ذکر مظلوم کربلاش بیٹھا ہوئے تا اپنے دھائی مند سرکار اپنی چھٹاکی دی زبان او حرکت نہ دے سکے جی جتنے مولا دے نوکر بیٹھے سرکار تکلیف کر رہے تھوڑی محسین بادشاہ اپنی زمانی رکھن سر جامی میں نے بکھی جنہیں مولا علی علیہ السلام کے نوکر بیٹھے ہو اس پورا شعب دور میں ہر والدین کو چاہیے کہ جن کی اولاد ان کی اپنی ہو یہ بات ان کے ذہن میں ویریفائیڈ ہوگی یہ اولاد ہماری اپنی ہے سرکار علم عباس کی قسم وہ اپنی اولاد کو یہ بات بتا دیں علی مصطحب نہیں علی واجب ہوتا ہے جتنے مولا علی علیہ السلام کے نوکر بیٹھے کیونکہ مصطحب تو وہ ہوتا ہے جس کے بغیر گزارہ ہو جائے علی وہ واجب ہے جس کے بغیر اس وعدہ حولہ شریک کا گزارہ نہیں ہوتا حیدری درود پر محمد بہلے بیٹھے محمد کر بالے اچھی آواز ہے میری قوم کا فرق میری قوم کی آئیڈنٹی میری قوم کی شناخت ہے ولایت علی بن عبیتا جی میار رہا لے آنے تو میں جملے پڑھدہ لگا آنا جتنے مولا علی علیہ السلام کے نوکر بیٹھے ہو جتنا سفر کیتا ہے میں اتنا پڑھدہ لگا ہے جتنے مولا علیہ السلام کے نوکر بیٹھے ہو میں نے بکھا ہے حسین ہی مزارے درہا دی رو گے بولنے علی عبادتی سرکار ذکر مظلومے کربلا جگہ یہ ایسی ہے جہاں انسان اپنا ہاتھ بلند کر دے انسان کا رس بلند ہو جاتا ہے بندہ مولا کی شان میں بولے بندے کی اپنی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے میرا دل ہے گھروں ٹھوڑ رہا ہے سرکار تھے اپنی شان بخت رسکی اضافہ کھروا کے گھر بن جو جنہیں مولا علیہ السلام کے نوکر بیٹھے ہو زندگی میں کبھی بھی دو چیزوں پر کمپروبائز مت کرنا ایک ولایت علی پر اور دوسرا کبھی بھی اختیارات امام پر شک نہ کرنا کیونکہ اللہ اپنے منکر ماف کر دیتا ہے حجت کے منکر ماف نہیں کر سکتا کچھ لوگ پریشان ہوگئے سرکار میں دلیل دیتا ہوں اللہ نے ابلیس سے کہا کہ آدم کو سجدہ کر ابلیس نے سرسن انکار کر دیا مالک نے فرمایا فوراں میرے دربار سے نکل جاتا فوجہ میرے دربار سے دروازہ پروردگار پر کھڑے ابلیس نے کہا یا اللہ میں نے تری اتنی زیادہ نمازیں پڑی ہیں روز فروع اصول تسبیہ تقویے کسی ایک نماز کا آجر کسی ایک روزے کی قیمت کسی ایک تسبیح کا بدلہ میں نے کہا اللہ اس سے در عیوب ہے تو گفار غفور ہے تو بڑے بڑے گناہوں کو بخش دینے والا ہے اس کی چھوٹی تھی گلتی ہے اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو نے اسے جنت میں سے نکال دیا مالک نے فرمایا حجت بھی پہلی ہے منکر بھی پہلا ہے حجت بھی پہلی ہے منکر بھی پہلا ہے آج اگر اسے جنت میں سے میں نے نہ نکل ہوتا تو کل کو بڑے بڑے لوگ اپنے سروں پہ امالوں کے ٹوگرے اٹھا کے میرے سامنے آکے کہتے ہیں چھوٹ حجت کو ہماری نمازیں دیکھ ہمارے روزیں دیکھ ہمارے حج دیکھ ہمارے حصول دیکھ ہمارے فروض دیکھ ہمارے مستحبات دیکھ ہماری تصمیہ دیکھ ہمارے تقویہ دیکھ ہمارا پڑا ہونا دیکھ آج میں نے اس لیے اس کے گلے میں لعنت کا تونک ڈالا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آدم کی مٹی کو گوندا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اب یہاں جھڑکل سے لے کہ حوضہ علمیہ نجف تک کوئی بھی مانوی مجھے یا اللہ کے ہاتھ دکھائے یا ہاتھوں والا اللہ دکھائے یا اللہ کے ہاتھ دکھائے یہاں ہاتھوں والا اللہ دکھا دنیا پریشان تھی پھر میں سلام کرتا ہوں ابو طالب کے پاک شریف بیٹے پر جس نے کوفر کے ممبر پہ بیٹھ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے بلند کر کے کہا ہز زمانے والوں یہی وہ ہاتھ ہے جنہوں نے آدم کی مٹی کو گوندھو یہی وہ ہاتھ ہے جنہوں نے آدم کی مٹی کو بابا ترے بھی رمضان پر سا انشاءاللہ مولا سلامت رکھتا ہوں جنہوں نے مولا علی علی علیہ السلام کے نوکر بیٹھے پھر آئے ادبان نہیں دی ایسے نلازریوں سے راضی رب امہ حسین جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کے نوکر بیٹھے میرے بعد مولا امام حسین بادشاہ کے عظیم لاکر قبلہ حاجی حضر عباس بلوش صاحب ممبر پر موجود ہیں زیادہ تکریف نہیں کرانی سے قبلہ کو لیکن جنہوں نے سفر کی تھا سرکار مطمئے تھوڑا جی اگر انہم پی کٹائی چڑھا تو میری کوئی بازن غلط لیا نہیں مولا سارے انسلامت رکھتا سرکار اس دور کا اس قرآن عرض کا سب سے بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص سب سے بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے ولایت علی ابن ابی طالب نصیب ہے اور کوئی بھی بندہ سرکار بھانی میں کوئی نہیں پیدا سرکار سرکار کوئی بندہ کسی بھی قسم کی خام خیالی میں نہ رہے کہ مولا علی علیہ السلام بادسل کی پاک نظروں میں سب سے امیر بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس کوٹھی ہو بینگ ویلنس ہو جادادے ہو جاگیرے ہو رکبے ہو نہ 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 سرکار یہ ساری چیزیں مولا کی نظروں میں رکھتی برابر بھی معنی نہیں رکھتی مولا کی نظروں میں سب سے امیر بندہ وہ ہے کہ جس کے دل میں چودہ کی ولایت ہو راضی روے ماہ حسین دیتوا تھے جنہیں مولا علی علیہ السلام کے نوکر بیٹھے لوز اگر میں حکیر مسکن کی زبانی ہوتے آپ لوگ بالکل چھپ کر جاتے شاید مجھے ذرا بھی جو خلا لگتا سفر میں بائیزن 250 کلومیٹر دلکار آئے لیکن بانی دی کیسی اتنا بھولی مولا سلامت الخنسارہ اندوسرکار جتنے مولا علی علیہ السلام کے نوکر بیٹھے ہو آپ کے اور میرے صادق امام کے پاس ایک بندہ آیا کہتا ہے آپ کو زمانہ صادق امام کا حضرتہ ہے آپ مجھے اللہ کے نام پر بتائیں یہ رحیم اللہ کی نظروں میں سب سے بہترین عبادت کون سی ہے عقیدر حلے تھے بول دے لگے ہوئے مولا نے فرمایا نماز کہا کچھ اور فرمایا روزہ کہا کوئی اور چیز فرمایا زکاة کہا کچھ اور فرمایا حج ہاتھ باندھ لئے اس نے اس نے کہا مولا کوئی اور بھی عبادت ہے جو رحیم اللہ کی نظروں میں افضل ہو مولا کے چہرے پر مسکرہ ہاتھ آئی مولا نے مسکرہ آکے فرمایا ہانا ہماری ولایت اس نے کہا مولا ان میں سے لازم کونسی ہے فرمایا ہماری ولایت اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے فرمایا ہماری ولایت سے اولاد اللہ کیسے بیدا ہوتی ہے فرمایا ہماری ولایت سے رسپا کیسے ہوتا ہے فرمایا ہماری ولایت سے اولاد کو طریقہ حلال کے ساتھ رزق کھلایا کیسے جا سکتا ہے فرمایا ہماری ولایت سے ماں بہن بیٹی کی تمیز کیسے ہوتی ہے فرمایا ہماری ولایت سے چھے سے سات سوال مولا کے سامنے اس نے اور کیے مولا نے یک زباہ ہو کے ان سوالوں کے جواب میں کہا ہماری ولایت ہماری ولایت ہماری ولایت اس نے پھر ہاتھ بند کے کہا مولا میں نے اس لیے آپ کے سامنے چودہ سے پندرہ سوالات کیے ہیں کہ مولا آپ کہیں تو میرے سوال کے جواب میں نماز کا ذکر لے آتے مولا کہیں تو آپ روزہ کی بار لے آتے کہیں تو آپ زکاعت کا ذکرہ گھر دیتے مولا کہیں تو آپ حج کی بار لے آتے مولا میں مسکین حقیر ناچیز کے ہر سوال کے جواب میں آپ نے جواب اپنی ویلائے تھی دی ہے مولا یہ کیا ماجرہ ہے مولا نے فرمایا جاہل تجھے شرم نہیں آئی تُو نے ان عبادات کے ساتھ ہمارا تقابل کیا ہے نماز بیمار پہ قضاء ہے روزہ مسافر پہ قصر ہے زکاة غریب دیتا نہیں ہے حج امیر بندے کے علاوہ کوئی کرتا نہیں ہے اور جاہل میری باتوں کو سمجھ ہم چودہ کی ولایت ایسی عبادت ہے یہ غریب پہ بھی واجب ہے یہ امیر پہ بھی واجب ہے یہ مسائق پہ بھی واجب ہے یہ لچار پہ بھی واجب ہے یہ بیمار پہ بھی واجب ہے یہ گھنگے پہ بھی واجب ہے یہ بہرے پہ بھی واجب ہے یہ سفر والے پہ بھی واجب ہے یہ وطن والے پہ بھی واجب ہے اس نے پھر کہا مولا آپ کو زمانہ صادق امام کہتا ہے آپ مجھے اللہ کے نامے بتائیں جیسے نماز کے لیے وضوع چاہیے روزہ کے لیے تندرسو چاہیے سکاة کے لیے پیسا چاہیے حج کے لیے بندہ امیر ہونا چاہیے آپ چودم کی ولایت کے لیے کیا عزیز چاہیے مولان نے فرمایا اللہ شروع تو ہاں کوئی ذن نہیں اِنَّا حَلَالِ يُمَّا شَرِیفَ ہم چودم کی ولایت کے لیے فقدر خطبت ما شریف اسی علی کی پاک موظمہ بیٹی دربار میں خطبے دے رہی تھی اسی علی کو کبھی عام نہ سمجھنا جس وقت آپ ہائے کرتے ہو میری بیوی پردے کے اندر بیٹھ جاتی ہے بیٹی ماں کی طرف کے کہتی ہے ماں یہ جو اس وقت مٹے پہ بیٹھ کے شیعہ مومن رو رہے ہیں ماں ان کا کوئی اپنا نقصان ہو گیا ہے ماں بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ دے کے کہتی ہے ان کا کوئی اپنا نقصان نہیں ہوا جو یارم حرم کی رات تیری چادر اترے تھی نے بھولی کوئی نہیں صدقے جی صدقے رازی روے ماں حسین جنہا ہائے کیتی ہے جی بسم اللہ شام چوائی بیٹھئے تواڑی ہائے سنن شامل ہوئے بسم اللہ جی بسم اللہ مولا سلامت رکھن سارے انہوں سرکار میرے دادا مرہوم مورخ آل محمد باونہ سے حسین شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ بیٹیاں اپنے پیکوں سے کوئی چیز مانگیں نہ مانگیں بیٹی عید مانگتی ہے موت آئے بیٹی کفن مانگتی ہے بابا جی فرمایا کرتے تھے میں کہ خربت سنا والی کی بیٹیوں کی عید آئی بابا مارا گیا موت آئی کفن کی باری آئی بیک کے ہی ختم ہو گئے اللہ مان جی صدقے جی صدقے ہائے کری یار شام جو تیر ہائے سننن آئی بیٹی ہے صدقے جی میں راضی کھڑا جنہیں ماتمی بیٹھے ہو مختصر سے ٹائم میں سرکار میں آپ کو علی کی بیٹی کا وہ خطبہ سنانا چاہتا ہوں جس خطبے سے بنی ہے بی بی فاتح شام جتنے زدار بیٹھے ہو خطبے کا اصول ہے پہلے اللہ کی وعدہ نیت بیان کی جاتی ہے پھر رسول کی رسالت پھر علی بادشاہ کی ولایت جتنے زدار بیٹھے ہو تینوں کام کیے ہیں میری معظمہ بی بی نے پہلے اللہ کی وعدہ نیت بیان کی ہے پھر نانے کی رسالت پھر بابا علی کی ولایت جتنے ماتمی بیٹھے ہو تخت پہ بیٹھ کے شراب پی کے ہس ہس کے تانے مار کے کہہ رہا ہے نبی کوئی نہیں تھا فائی کوئی نہیں تھی یائی میں نے باغ ہی مرایا ہے جنہیں اصدار بیٹھے ہو بی بی کہتی ہے امہ فضہ اب پیچھے ہٹ جا سعیدہ ندائیہ ساڑی دسین ہے نا بی بی نے مولا علی علیہ السلام کے لہجے میں بول کے کہا پیو دے لہجے اس واسطے بولیئے کہ زمانے پتہ نہ لگے علیدہ پترہ کے علیدہ دیدہ در بار جائے گھڑیے اللہ تینہ نے لہجے دا ہی پردہ رکھے زمانے ہیائی نہیں کیا جتنے ماتمی بیٹھے ہو بی بی مولا علی علیہ السلام کے لہجے میں بول کے کہتی ہے اوہ کمینا پھر وہ بات کر جو تُو نے پہلے کی تھی کہتے ہیں میں نے باغی مرایا ہے بی بی کہتے ہیں یہی بات بتانے تو میں شام آئی ہوں نہیں تو میں زینب کو جا تو شرابی کا دربار کو جا علی کی بیٹی کا خطبہ بلند ہوا دروار میں ہل جل مچی جتنے ماتمی بیٹھے ہو ازداروں ایک روم کا سفیر آگے بڑھ کے کہتے ہیں اوہ کمینا تُو نے ہمیں دھوکہ دیا ہے کہتے ہیں کیسا دھوکہ کہا تُو تو کہہ رہا تھا میں نے باغی مرایا ہے یہ تو تُو نے اپنے نبی کا گھر برباد کیا ہے ہمارا نبی عیسیٰ تھا اس کا گھوڑا تھا گھوڑے کے زم آج تک ہم نے ایک گلاف میں لپیٹ کر رکھے ہوئے ہیں آج بھی جا کر ہم ان سموں کو عبادتاں گربتاں چونتے ہیں اور تیرا کیسا دین ہے تیرے نبی کی بیٹیاں تیرے سامنے کڑی ہیں تُو شراب پی رہا ہے وہ چار سار کی معصومہ کہتی ہے میرے سار پیچادر جتنے ماتمی بیٹھے ہو علی کی بیٹی کا خطبہ بلند ہوا جتنے ماتمی بیٹھے ہو کمینہ منظر دے کے ملخوت ہو گیا پریشان ہو گیا کمینہ تمام موزنوں سے کہتے ہیں موزنوں آزانیں شروع کر دو موزن کہتے ہیں تجھے حیاء نہیں آتا ہے آزانوں کا تو وقت ہی نہیں ہوا اس نے کہا چاہے وقت نہیں ہوا میں سمجھا تھا کہ حسین برا کے میں جنگ جیت گیا ہوں اگر علی کی بیٹی کا رہا خطبہ جاری میری محنت ہو جائے گی برباد میں جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤں گا جتنے ماتمی بیٹھے ہو تمام موزنہ گلدس سے آزان پہ آواز آئی اللہ اکبر میرا امام فرماتا ہے تیری کبریائی کی خاطر خون کے آنظر رہا ہو پھر رواز شہاد واللہ الہ الا اللہ بی بی کہتے ہیں تیری شہادت کے لئے چادر لٹائی کھڑی ہو پھر رواز شہاد والنا محمد الرسول اللہ بی بی کہتے ہیں نانا تجھے مبارک ہو تیری آزانیں بچ گئیں تیری بیٹی آئے دربار میں رن جتنے ماتمی بیٹھے ایک منزل بلند کرنا جتنے ازدار بیٹھے ہو علی کی بیٹی کا خطبہ بلند ہوا دربار میں ایک عدلہ نامی صحابی ہے دونوں آنکھوں سے نابینا ہے ایک سپائی کے بازو کو ہلا کر کہتے ہیں اللہ کے نام میں پتا علی کا کون سا بیٹا خطبہ پڑھ رہا ہے سپائی کہتے ہیں شکر کر آئی تریان کے کوئی نہیں ہے آج اگر تریان کے ہوتی تُو اس دربار میں مر جاتا کہتے ہیں تُو کیسی باتیں ہائے کریں تُو کیسی باتیں کر رہا ہے آواز ہے جتنے ماتمی بیٹھے ہو تُو روڑ آپ بھی نہیں نہ مجھے روڑا نہ علی ہے نہ علی کا کوئی بیٹا ہے علی کی بڑی بیٹی زینب ہے شرابی کا دربار ہے بے غیرتوں کا مجموع جتنے ازدار بیٹھے ہو یہ بات سن کے روتا ہوا دیواروں میں ٹکڑے مارتا ہوا صحابی گھرہ ہے سخمی حالت میں گھرہ ہے بیٹی آگے بڑھ کے کہتے ہیں پاپا جس نے تجھے مارا ہے اسے پتا کوئی نہیں تھا تو محمد مصطفیٰ کا صحابی ہے آواز ہے بیٹی باتیں بات میں کرنا اب جینے کا فائدہ کوئی نہیں تلوار مجھے دے میرے پاس اسے پگڑ کر مجھے شرابی کے دربار لے جا آواز ہے تُو کیسی باتیں کر رہا ہے میں زینب کی کنیز ہوں وہ شرابی کے دربار ہے آواز ہے جس کی کنیز ہونے کے تُو دعوے کر رہی ہے وہی زینب بن چادر کے دربار اس کا برکہ کوئی نہیں کمی نے شراب پیرا